بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانو آج تین رکنی بینک نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سمات کی ہے یہ پشاورہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس کے خلاف سننی اطاعت کا انصل سپریم کورٹ آئی ہے اور سپریم کورٹ نے پہلی ہی سمات میں کیس کو اڑا کر رکھ دیا ہے فیصلہ موت تلوی کر دیا ہے اور ایسے سوالات چھوڑے ہیں جس کے جواب آج نہ اٹرنی جنرل کے پاس تھے نہ ایڈیشنل اٹرنی جنرل کے پاس تھے نہ کسی اور حکومتی ادارہ کے پاس تھے اور ان اطرم اناللہ صاحب اور جسٹس منصور صاحب کے سوالوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے اس کیس کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پہلی مرتبہ یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ مخصوص نشستیں اس کو مل سکتی ہیں کیا ہوا ہے آج کی پہلی سمات میں ذرا اس پر آج ہم میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کہ ہوا کیا ہے دیکھئے تین لکنی یہ بینچ تھا جو آج سمات کر رہا تھا جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کی سبراہی کر رہے ہیں جسٹس چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے خود کو اس بینچ میں نہیں رکھا اور جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کا حصہ بنے ساتھ میں جسٹس محمد علی مزر صاحب تھے اور جسٹس اطرم اناللہ صاحب تھے اور ان پر مشتمل یہ بینچ بنا پشاور ہائی کورڈ کا فیصلہ جس کو چیلنج کیا گیا تھا سنی طاعت کاؤنسل کی جانب سے آج عدالت میں یہ زیر سمات تھا دیکھئے بہت امپورٹن سوال سب سے زیادہ اہم سوال آج جسٹس اطرم اناللہ صاحب نے اٹھائے اور پھر جسٹس منصور صاحب نے بہت اہم سوال اٹھائے جسٹس اطرم اناللہ صاحب نے کہا کیا پیٹے ایک ریجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے فیصل صدقی صاحب ایک تو پیٹے نے اچھی بات یہ کی ہے کہ فیصل صدقی کو وکیل کیا ہے بہت قابل وکیل ہیں بہت اچھے وکیل ہیں ان کو وکیل کیا ساتھ میں سنمان اکرم راجہ بھی تھے اس پر سوال جو ہوا کیا پیٹے ایک ریجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے تو اس پر وکیل فیصل صدقی صاحب نے کہا کہ جی ہاں پیٹے ایک ریجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے سوال ہوا محمد علی محضر صاحب کی طرف سے کہ آزاد ارکان کو کتنے دن میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے فیصل صدقی صاحب نے بتایا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو تین دن کے اندر شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے یعنی تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے انہوں نے بسونی تاعت کانسل میں شمولیت اختیار کی فیصل صدقی صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے یعنی اگر اس نے کسی انتخابات میں حصہ لے لیا ہے تو وہ پارلیمانی جماعت بن جائے گی جیسے تنمیل اللہ صاحب نے ایک بہت ہی اہم سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے جیسے کہ پی ٹی کے ساتھ ہوا تھا تو کیا اس کی امیدوار نمائنگی کے حق سے محروم ہو جائیں گے یعنی ان سے نشان چھینہ گیا ہے جماعت تو نہیں چھینی گئی تو جب جماعت نہیں چھینی گئی تو وہ جماعت کے میمبر تو رہتے ہیں یہ وہ سوال ہے جو الیکشن کے ٹائم پر بھی اٹھا تھا جو خود سلمانہ کمراجہ صاحب یہ سوال لے کر لاہور آئیٹ کو گھڑ گئے تھے کہ مجھے آزاد امیدوار کیوں کہا جا رہا ہے مجھے نشان نہیں دے رہے نشان نہ دیں مگر میں تحریک انصاف کا میمبر ہوں مجھے تحریک انصاف کا میمبر ہی کہا جائے لکھا جائے جبکہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا تھا الیکشن کمیشن نے کیا یہ تھا کہ تحریک انصاف کو آزاد امیدوار ڈیکلیئر کر دیا تھا اور اگر کسی نے اپنے ساتھ پوسٹر پہ تحریک انصاف لکھا تھا تو الیکشن کمیشن نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اپنے نام کے ساتھ تحریک انصاف ہٹاؤ اگر نہیں ہٹاؤ گئے تو تمہیں ڈسکولیفائی کیا جا سکتا ہے تمہیں تمہارے قہداد نام زیادگی کینسل کیا جا سکتے ہیں یہ دھمکی دی گئی تھی اور یہ سوال انہوں نے اٹھایا تھا اور آج عطر مندلدہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا جو کہ سلمان راجہ صاحب نے اٹھایا تھا انہوں نے کہا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا وہ حقے کیا اس کا امیدوار حق کے نمائندگی سے محروم ہو جائے گا فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ دیکھئے دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمانی جماعت بن جائے دوسرا یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہ لے اور آزاد امیدوار جیتے ہوئے جو ہیں وہ ارکان اس جماعت میں شبولیت اختیار کر لیں تو بھی وہ جماعت پارلیمانی جماعت بن جاتی ہے یعنی ایک ریجسٹر سیاسی جماعت ہے سنی اتحاد کاؤنسل اس نے اپنے نام سے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو پارلیمان جماعت نہ ہوئی لیکن اگر آزاد امیدوار اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں اس جماعت میں جو کہ ریجسٹر سیاسی جماعت ہے تو پھر وہ پارلیمانی جماعت کہلائے گی اور وہ پارلیمانی جماعت بن جائے گی یہ بہت اچھا آرگومنٹ فیصل صدیقی صاحب نے عدالت کے سامنے رکھا جسس منصور علی شاہ صاحب نے سوال کیا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مخصوص نشستوں کی تقسیم کس فورمولے کے تحت ہوتی ہے سیاسی جماعت کیا اپنی جیتی ہوئی نشستوں کے مطابق مخصوص نشستیں لے گی یا اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہیں یعنی یہاں تو تماشا یہ ہوا ہے نا کہ خیبر پختونخواں میں ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی اس نے چار سیٹے جیتی ہیں اس کو مخصوص نشستیں چھے مل گئی ہیں یعنی چار وہ جیتی ہے چھے مخصوص مل گئی ہیں تو دس ہو گئی ہیں ایسے مولانا فضل رحمان کا بھی ہوا ہے پانچ سیٹے جیتے ہیں جناب ان کو دس سیٹے مل گئی ہیں اضافی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مخصوص نشستیں کسی بھی جماعت کو اس کے تناسب سے ملتی ہیں یا اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہیں یہ سوال جسے منصور صاحب نے اٹھایا فیصل صدیقی صاحب نے کہا کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے تناسب سے زیادہ کسی صورت مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی اچھا پھر نامزد یعنی اب جب دیکھا حکومت نے اور وہ جو نامزد امیدوار تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے ابتدا میں ایسے سے سوال اٹھ رہے ہیں جسے کیس خراب ہو جائے گا تو فوراں بینچ پر اتراز کر دیا گیا بینچ پر اتراز اٹھا دیا گیا نامزد خواتین ارکان جو تھی ارکان اسمبلی ان کی طرف سے بینچ پر اتراز اٹھا دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی آرٹیکل 51 کی تشریح کا مقدمہ ہے چونکہ یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے تو جو پریکٹیسن پروسیجر بل ہے قانون ہے اس کے تحت کسی جو کوئی بھی جو کیس ہے وہ پانچ رکنی بینچ ہی سن سکتا ہے ایسا کیس جس میں تشریح کا معاملہ ہو اس کو پانچ رکنی بینچ ہی سن سکتا ہے تو پھر وفاقی حکومت نے بھی چینلنج کر دیا بینچ پر اتراز کر دیا ایڈیشنل لٹرنگ جنرل آئے ہوئے تھے آمیر رحمان صاحب انہوں نے کہا کہ پیلیں لارج بینچ ہی سن سکتا ہے یعنی آپ تو آپ لوگ تو یہ کیس ہی نہیں سن سکتے تو اس پر جسر منصور صاحب جو کہ چیف تھے آج کے اس بینچ کے جو کہ سربراہ تھے انہوں نے اس اتراز کو مسترد کر دیا اور مسترد کیوں کیا انہوں نے کہا کہ یہ ابھی ابتدائی سماعت ہے اگر اپیلیں قابل سماعت قرار پاتی ہیں تو پھر کوئی بھی بینچ اس کو سن لے گا پھر آپ لارجر کہہ رہے ہیں تو لارجر ہی سن لے گا لیکن اس سٹیج پر تو دو رکنی بینچ بھی سماعت کر سکتا ہے یہ جو سٹیج ہے ابتدائی طور پر یہ کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کیری آن کیجئے آگے چلیے پھر جسر منصور صاحب نے ایک اور بہت عام سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخاب نشان نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی یعنی ایک سیاسی جماعت ہے ریجسٹرڈ ہے اگر اس کو انتخاب نشان نہیں ملا تو وہ الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتی انتخاب نشان نہیں ملا الیکشن میں اترے جماعت کے طور پر اترے اس کو کوئی اور نشان مل جائے یا آزادوں کا نشان مل جائے مختلف نشانات مل جائے تو جماعت الیکشن میں کیوں نہیں ایسا لے سکتی یہ کہاں لکھا ہے یہ بہت ہی پرٹیننٹ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ بھائی کیسے آپ نے تحریک انصاف کو چلیے نشان آپ نے لے لیا عدالت نے لیا تھا عدالت نے نشان لیا ویسے آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر بھی اترمین اللہ صاحب نے بہت حیرت کا اظہار کیا ہے قاضی فائزہ کے فیصلے پر آج ہی کی سماعت کے دوران کہ یہ کیسا فیصلہ ہے کیا کہا ہے انہوں نے میں آگے جا کے بتاتا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لٹ سکتی یہ کہاں لکھا ہے ایک سیاسی جماعت کو جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں جسیس منصور صاحب نے کہا اور ان کا سوال بھی بڑا ایمپورٹنٹ تھا انہوں نے کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے یہ بچی ہوئی نشستیں انہی ساسی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں جو بچ گئی ہیں جو اضافی ہیں تو چلے مان لیا کہ ان کو نہیں مل سکتی تو ان کو کیسے مل سکتی ہیں یہ کہاں لکھا ہے باقیوں میں کیسے بانڈ سکتے ہیں رولہ دو تہائی کیا ہے بانڈ بونڈ کے دو تہائی ایک سریعہ دو تاکہ حکومت اپنی مرضی کی قانون سازیاں کرے اور اپنی مرضی کی بل لائے اور اپنی مرضی کی ایکسینشنز دے اور اپنی مرضی کے چیف جسیس کی مدت میں اضافہ کرے تو پھر انہوں نے کہا کہ کہاں آئے لکھائے کہ تقسیم کر سکتی ہیں پھر بڑے اہم نمارک شروع دیئے کہ ہمیں پبلک مینڈٹ کی حفاظت کرنی ہے اصل مسئلہ پبلک مینڈٹ کا ہے یہ جسیس منصور علی شاہ صاحب نے کہا پھر جسیس منصور علی شاہ صاحب نے اپنا ابتدا میں کیا گیا سوال دھورایا انہوں نے کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی تو اس پر پھر سلمان راجل صاحب نے کہا کہ جناب یہی سوال میں لے کر لاہور آئی کورڈ کے پاس گیا تھا انہوں نے کہا یہی تو میرا سوال تھا کہ بھئی مجھے آزاد کیوں ڈیکلیئر کر رہے ہو میں تحریک انصاف کہوں مجھے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے دو نہیں اگر آپ نشان دینا چاہتے تو نہ دیں لیکن مجھے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن تو لڑنے دو تو انہوں نے کہا کہ یہی سوال تو لے کر میں عدالت کے پاس گیا تھا جسیس اتر صاحب نے کہا ایک بات تو تیہ ہے کہ جس جماعت کی جتنی نمائندگی ہے اتنی ہی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں آپ دیکھیں یہاں پر ایک امید پیدا ہوئی ہے تحریک انصاف کے لیے کہ جس کی نمائندگی ہے بھئی اس کو نشستیں ملیں گے اس سے زیادہ نشستیں نہیں مل سکتی یہ کیا تماشا ہے کہ ڈیڑھ سو کی اسمبلی میں چھار نشستیں اور چھے آپ مخصوص لے جائیں ڈیڑھ سو کی اسمبلی میں آپ کے پاس سات نشستیں ہیں اور آپ کو دس مزید نشستیں مخصوص مل جائیں تو یہ کیا تماشا ہے جہاں آپ کی ایک بنتی ہے وہاں پہ آپ کو دس مل جائیں تو اتمینلل صاحب نے ایک طرح سے ان کے ریمارکس میں ایسا لگ رہا تھا کہ فائنیلیٹی ہے انہوں نے کہا کہ ایک بات تو تیہ ہے کہ جس جماعت کی جتنی نمائندگی ہے اتنی ہی مخصوص نشستیں ملیں گی پھر جسیس منصور علی شاہ صاحب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا منڈٹ کسی اور کو دے دیا جائے یہ کیسے ممکن ہے جسیس اتمینل صاحب نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا ہے یہ وہ ریمارکس ہیں جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا اتمینل صاحب نے جسیس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا یہ پہلے بھی اتمینل صاحب ریمارکس دے چکے ہیں مختلف کیسز میں وہ کہہ چکے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو ٹیکنیکل گراؤنٹ پر ناک اوٹ نہیں کرنا چاہیے ٹیکنیکل گراؤنٹ پر سیاسی جماعتوں کو ناک اوٹ نہیں کیا جا سکتا اچھا جسٹس بنصور صاحب نے کہا کہ آئین کی سکیم ہی یہ ہے کہ منڈٹ کا احترام کیا جائے مینڈٹ جس کا ہے اس کو ملے گا اب آپ دیکھیں یہاں تک کہ جو ریمارکس ہے اس سے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ ججز کا مائنڈ بڑا کلیر ہے اب بینچ چینج کر دیا جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن بارہ تلمین اللہ صاحب اور جس سے منصور صاحب نے تو اپنا مائنڈ دے دیا وفاقی حکومت تو نوٹس جاری اچھا پھر اس میں ہاں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیں الیکشن کمیشن سے اس کا ریکارڈ طلب کر لیا جس سے منصور صاحب نے کہا کہ اس کیس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں اور جس سے منصور صاحب نے پھر کہا کہ ہمارے لئے کوئی سیاسے جماعت متعلقہ نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ عوام کے مینڈٹ کی اس میں جھلک ہے یا نہیں ہے کوئی بھی سیاسے جماعت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے بس عوام کے مینڈٹ کو دیکھنا ہے ایڈیشنل اٹرین جنرل نے کہا کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے تو اچھا وفاق کو چونکہ نوٹس جاری کیا کہ وفاق پیش ہو تو پھر ٹیکنیکل اعتراض اٹھایا ایڈیشنل اٹرینی جنرل نے کہا کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے تو وفاق کو فریقی نہیں بنایا وفاق کو نوٹس کیسے جاری ہو سکتا ہے تو ایک سیکنڈ میں جیسے منصور صاحب نے بطور جج اختیار استعمال کرتے ہوئے اس اعتراض کو اٹھا کر ہوا میں اڑا دیا اور کہا کہ وفاق اگر پارٹی نہیں ہے تب بھی ہم اس کو نوٹس کر رہے ہیں بلا سکتا ہے سپریم کورٹ بلا سکتی ہے انہوں نے بلایا اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہو وفاق کو بلایا انہوں نے کہا کہ اٹھرینی جنرل کو بلائیں الیکشن کمیشن کو بلائیں اور اٹھرینی جنرل اور الیکشن کمیشن حکام ساڑھے گیارہ بجے پیش ہوں پھر سماعت کا وقفہ ہو گیا ساڑھے گارہ بجے پھر دوبارہ سماعت شروعی یہ سوال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سوال دھورائے گئے یہ دوبارہ رکھے گئے اٹھرینی جنرل اور باقی لوگوں کے سامنے جس کا کوئی شافی جواب نہیں آسکا اور سماعت کو پھر تین جن کے لیے ملتری کیا گیا ہے اگرچہ سماعت میں لمبی تاریخ دی گئی ہے لیکن بارال اب اس میں شاید نیا بینچ بنے گا پانچ رکنی بینچ بنے گا اور اس میں دروزانہ کی بنیاد پر سماعت کا کہا ہے آج کی بینچ نے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو بارال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک راہ پیدا ہوئی ہے امید کی امید کی کرن جاگی ہے اور کہا گیا ہے کہ مخصوص نشست مینڈٹ کے حساب سے ملیں گی اور پھر جوتر مینڈرل صاحب کے سوال تھے کہ بھئی یہ الیکشن ہو کیسے گیا الیکشن کمیشن نے یہ کیسے کر دیا کہ ایک سیسے جماعت اگر آپ اس کو نشان نہیں دے رہے تو وہ سیسے جماعت تو پھر بھی ہے اس کو الیکشن لڑنے سے کیسے رکا جا سکتا ہے اور اتر مینڈرل صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حیران کن فیصلہ تھا بھلے کا نشان واپس لینا دیکھتے ہیں اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ